حکومت بڑی لابیوں پر ہاتھ ڈالے ہم ساتھ دیں گے نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے بلاول بھٹو کا قومی سملی میں خطاب کہا مساق معیشت کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے سب جماعتوں سے بات کرنا ہوگی اچھا ہوتا حکومت بجڑ بنانے سے پہلے تمام پارٹیوں کے ساتھ بیٹھتی ہم سے پوچھا جاتا تو مصبت تجاویز دیتے آپریشن عزم استحکام کی کوئی سیاسی عزائم نہیں پولیٹیکل پارٹیوں کی تشویش دور کریں گے کابینہ کی منظوری کے بعد معاملہ پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے وزیر دفاع خاجہ عاصف کا اعلان کہا آپریشن انٹیلیجنس بیسٹ ہوگا زمینی نہیں وزیر اعلی خیبر پختون خان نے اپکس کمیٹی جلاس میں مخالفت نہیں کی دبے لفظوں میں حمایت کا اظہار کیا آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی ہم نے بطور سپریم کورٹ سر ریت میں دبا لیے ہیں یہ سب سیاسی مقدمات نہیں انسانی حقوق کا معاملہ ہے ہمیں کسی دن تو کہنا ہوگا کہ بس بہت ہو گیا سننے اتحاد کاؤنسل کی مقصود نشستوں کی کیس کی سمات کے دوران جسٹیس اتر مینولا کریم آکس دوران ادت نکاح کیس اپیل کنندہ کے وکیل سلمان سفدر کے جانب سے دلائل مکمل بیریسٹر سلمان نے چوائل کوچ کے دارے اختیار پر سوال اٹھا دیا خاور مانکہ کے وکیل نے دلائل دیئے کہ عدالت نے دیکھنا ہے کہ کیس سزا موطلی کا بنتا ہے یا نہیں بشرا بی بی کا ادت سے متعلق بیان کدھر ہے دکھایا جائے وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ای سی سی کابینہ کمیٹی برائے حکومتی ملکتی اداروں کے فیصلوں کی توسیق کر دی گئی وزیر اعلیٰ پنجام مریم نواز کا بند روٹ منصوبے کا دورہ سگیا انٹرچیٹ سے بابو سابو تک سرویس روٹ کا جائزہ لیا مریم نواز کی عوام کو درپیش مسائل کے پیش نظر پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے جولائی کی ڈیڈ نائن صحافی خلیل جبران کے خطر کے خلاف لنڈی کوتھل میں امن ریلی علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد میں شرکات حکام سے بد امنی کے خاتمے کے لیے اقدامات کا مطالبہ پشاور میں بھی عوام کا احتجاج کراچی میں گرمی نے سرد خانے لاشوں سے بھر دیئے فیصل ایدھی کہتے ہیں دو روز میں 135 لاشے لائی گئیں زیادہ لاشے لوٹ شیڈنگ سے متاثرہ علاقوں سے آئیں شہر قائد میں آج بھی ہیٹ ویف پارہ اکتالیس تک جائے گا کل سے سمدری ہوایں بہال ہونے سے گرمی میں کمی متوقع ہے حکومت بڑی لابیوں پر ہاتھ ڈالے ہم ساتھ دیں گے نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے بلاول بھٹو کا قومی سملی میں خطاب کہا مساق معیشت کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے سب جماعتوں سے بات کرنا ہوگی اچھا ہوتا حکومت وجڑ بنانے سے پہلے تمام پارٹیوں کے ساتھ بیٹھتی ہم سے پوچھا جاتا تو مصبت تجاویز دیتے آپریشن عزم استحکام کی کوئی سیاسی عزائم نہیں پولٹیکل پارٹیوں کی تشویش دور کریں گے کابینہ کی منظوری کے بعد معاملہ پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے وزیر دفاق آج آصف کا اعلان کہا آپریشن انٹیلیجنس بیسٹ ہوگا زمینی نہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختون خان نے اپکس کمیٹی جلاس میں مخالفت نہیں کی دبے لفظوں میں حمایت کا اظہار کیا آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی ہم نے بطور سپریم کورٹ سر ریت میں دبا لیے ہیں یہ سب سیاسی مقدمات نہیں انسانی حقوق کا معاملہ ہے ہمیں کسی دن تو کہنا ہوگا کہ بس بہت ہو گیا سننے اتحاد کاؤنسل کی مقصود نشستوں کی کیس کی سماعت کے دوران جسٹیس اتر مینولا کے ریماز دوران عدد نکاح کیس اپیل کنندہ کے وکیل سلمان سفدر کی جانب سے دلائل مکمل بیریسٹر سلمان نے چوائل کوچ کے دارے اختیار پر سوال اٹھا دیا خاور مانکہ کے وکیل نے دلائل دیئے کہ عدالت نے دیکھنا ہے کہ کیس سزا موطلی کا بنتا ہے یا نہیں بشرا بی بی کا عدد سے متعلق بیان کدھر ہے دکھایا جائے وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ای سی سی کابینہ کمیٹی برائے حکومتی ملکتی اداروں کے فیصلوں کی توسیق کر دی گئی وزیر اعلیٰ پنجام مریم نواز کا بند روٹ منصوبے کا دورہ سگیا انٹرچیٹ سے بابو سابو تک سرویس روٹ کا جائزہ لیا مریم نواز کی عوام کو درپیش مسائل کے پیش نظر پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے جولائی کی ڈیڈ لائن صحافی خلیل جبران کے خطر کے خلاف لنڈی کوتھل میں امن ریلی علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد میں شرکات حکام سے بد امنی کے خاتمے کے لئے اقدامات کا مطالبہ پشاور میں بھی عوام کا احتجاج کراچی میں گرمی نے سرد خانے لاشوں سے بھر دیئے فیصل ایدھی کہتے ہیں دو روز میں 135 لاشے لائی گئیں زیادہ لاشے لوٹ شیڈنگ سے متاثرہ علاقوں سے آئیں شہر قائد میں آج بھی ہیٹ ویف پارہ اکتالیس تک جائے گا کل سے سمندری ہوایں بہال ہونے سے گرمی میں کمی متوقع ہے حکومت بڑی لابیوں پر ہاتھ ڈالے ہم ساتھ دیں گے نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے بلاول بھٹو کا قومی سملی میں خطاب کہا مساق معیشت کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے سب جماعتوں سے بات کرنا ہوگی اچھا ہوتا حکومت وجڑ بنانے سے پہلے تمام پارٹیوں کے ساتھ بیٹھتی ہم سے پوچھا جاتا تو مصبت تجاویز دیتے آپریشن عزم استحکام کی کوئی سیاسی عزائم نہیں پولٹیکل پارٹیوں کی تشویش دور کریں گے کابینہ کی منظوری کے بعد معاملہ پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے وزیر دفاق آج آصف کا اعلان کہا آپریشن انٹیلیجنس بیسٹ ہوگا زمینی نہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختون خان نے اپکس کمیٹی جلاس میں مخالفت نہیں کی دبے لفظوں میں حمایت کا اظہار کیا آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی ہم نے بطور سپریم کورٹ سر ریت میں دبا لیے ہیں یہ سب سیاسی مقدمات نہیں انسانی حقوق کا معاملہ ہے ہمیں کسی دن تو کہنا ہوگا کہ بس بہت ہو گیا سننے اتحاد کاؤنسل کی مقصود نشستوں کی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اتر مینولا کے ریماز دوران ادت نکاح کیس اپیل کنندہ کے وکیل سلمان سفدر کے جانب سے دلائل مکمل بیریسٹر سلمان نے چوائل کوچ کے دارے اختیار پر سوال اٹھا دیا خاور مانکہ کے وکیل نے دلائل دیئے کہ عدالت نے دیکھنا ہے کہ کیس سزا موطلی کا بنتا ہے یا نہیں بشرا بی بی کا عدد سے متعلق بیان کدھر ہے دکھایا جائے وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ای سی سی کابینہ کمیٹی برائے حکومتی ملکتی اداروں کے فیصلوں کی توسیق کر دی گئی وزیر اعلیٰ پنجام مریم نواز کا بند روٹ منصوبے کا دورہ سگیا انٹرچیٹ سے بابو سابو تک سرویس روٹ کا جائزہ لیا مریم نواز کی عوام کو درپیش مسائل کے پیش نظر پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے جولائی کی ڈیڈ لائن صحافی خلیل جبران کے خطر کے خلاف لنڈی کوتھل میں امن ریلی علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد میں شرکات حکام سے بد امنی کے خاتمے کے لیے اقدامات کا مطالبہ پشاور میں بھی عوام کا احتجاج کراچی میں گرمی نے سرد خانے لاشوں سے بھڑ دیئے فیصل ایدھی کہتے ہیں دو روز میں 135 لاشے لائی گئیں زیادہ لاشے لوڈ شیڈنگ سے متاثرہ علاقوں سے آئیں شہر قائد میں آج بھی ہیٹ ویف پارہ 41 تک جائے گا کل سے سمندری ہوایں بہال ہونے سے گرمی میں کمی متوقع ہے حکومت بڑی لابیوں پر ہاتھ ڈالے ہم ساتھ دیں گے نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے بلاول بھٹو کا قومی سملی میں خطاب کہا مساق معیشت کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے سب جماعتوں سے بات کرنا ہوگی اچھا ہوتا حکومت بجڑ بنانے سے پہلے تمام پارٹیوں کے ساتھ بیٹھتی ہم سے پوچھا جاتا تو مصبت تجاویز دیتے آپریشن عزم استحکام کی کوئی سیاسی عزائم نہیں پولٹیکل پارٹیوں کی تشویش دور کریں گے کابینہ کی منظوری کے بعد معاملہ پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے وزیر دفاع خاجہ عاصف کا اعلان کہا آپریشن انٹیلیجنس بیسٹ ہوگا زمینی نہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختون خان نے اپکس کمیٹی جلاس میں مخالفت نہیں کی دبے لفظوں میں حمایت کا اظہار کیا آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی ہم نے بطور سپریم کورٹ سر ریت میں دبا لیے ہیں یہ سب سیاسی مقدمات نہیں انسانی حقوق کا معاملہ ہے ہمیں کسی دن تو کہنا ہوگا کہ بس بہت ہو گیا سننے اتحاد کاؤنسل کی مقصود نشستوں کی کیس کی سمات کے دوران جسٹیس اتر مینولا کریم آکس دوران ادت نکاح کیس اپیل کنندہ کے وکیل سلمان سفدر کے جانب سے دلائل مکمل بیریسٹر سلمان نے چوائل کوچ کے دارے اختیار پر سوال اٹھا دیا خاور مانکہ کے وکیل نے دلائل دیئے کہ عدالت نے دیکھنا ہے کہ کیس سزا موطلی کا بنتا ہے یا نہیں بشرا بی بی کا ادت سے متعلق بیان کدھر ہے دکھایا جائے وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ای سی سی کابینہ کمیٹی برائے حکومتی ملکتی اداروں کے فیصلوں کی توسیق کر دی گئی وزیر اعلیٰ پنجام مریم نواز کا بند روٹ منصوبے کا دورہ سگیا انٹرچیٹ سے بابو سابو تک سرویس روٹ کا جائزہ لیا مریم نواز کی عوام کو درپیش مسائل کے پیش نظر پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے جولائی کی ڈیڈ نائن صحافی خلیل جبران کے خطر کے خلاف لنڈی کوتھل میں امن ریلی علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد میں شرکات حکام سے بد امنی کے خاتمے کے لئے اقدامات کا مطالبہ پشاور میں بھی عوام کا احتجاج کراچی میں گرمی نے سرد خانے لاشوں سے بھر دیئے فیصل ایدھی کہتے ہیں دو روز میں 135 لاشے لائی گئیں زیادہ لاشے لوٹ شیڈنگ سے متاثرہ علاقوں سے آئیں شہر قائد میں آج بھی ہیٹ ویف پارہ 41 تک جائے گا کل سے سمدری ہوایں بہال ہونے سے گرمی میں کمی متوقع ہے